بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو بیک میر چینل اکرام حربل ٹیوب تو ناظرین میں اپنی چینل پر آپ کو خوش شام دیت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پریکننسی کی تین اہم علامات کے بارے میں جو ارلی سیپٹم کے بارے میں ہے حمل ٹھہر جانے کی تین اہم نشانیاں کون کون سی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور غور کرنا شروع کریں گے تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گی روز مرہ کی زندگی میں بھی اکثر یہ علامت آپ کی باڈی میں پائی جاتی ہیں اس لئے آپ کو پریکننسی کی جو صحیح جانچ ہے وہ مشکل ہو جائے گی کرنا تو اس لئے میں آپ کو بہت خاص علامت کے بارے میں بتاؤں گا اگر وہ آپ کے اندر باڈی میں پائی جاتی ہیں تو یقین جانئے آپ جانا پریکننس ہو چکی ہیں تو یہ علامت آپ میں آپ کی پریڈ میس ہونے سے پہلے ہی آ جاتی ہیں تو وہ کونس ہیں اگر آپ نے ان کے بارے میں جانا ہے تو آپ نے میری اس ویڈیو کو اہن تک لازمی واج کرنا ہے قائلی اگر آپ میرے چینل اکرام اور بلٹیو پر پہلی دفعہ وزید کر رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل والے بٹن کو بھی لازمی پرس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے کر سب سے پہلی تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پہلی بات یہ ہے کہ علامت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کی انڈے کا خراج ہوتا ہے اور اس کے بعد سپریم آ کر ایک کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ پروسیس کو کیا کہتے ہیں فلوپن ٹیوب میں آ کر اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو سپریم ایک کے ساتھ ملنا ہوتا ہے تو یہ ایمبریو بنتا ہے پھر یہ ایمبریو ٹیوب سے نکل کر یوٹرس میں آ جاتا ہے وہاں آ کر بچہ دھنی کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے اس پروسیس کو ایمپلانٹیشن کہتے ہیں جیسے ہی بچے دھنی کی دیوار کے ساتھ ایمبریو جڑتا ہے تو اس وقت آپ میں کچھ مقصود سلامات آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو ہلکی پھلکی سی بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی ایک دو دن تک رہتی ہے زیادہ دن تک بھی نہیں رہتی دوسرا یہ کہ آپ کو پین ہوتا ہے پیٹ کے اندر ہلکی سی چوبن کا احساس ہوتا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے ایمپلانٹیشن کی کہ ایمپلانٹیشن ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو چیز یہ ہے کہ وہ ہارمونز کی چنجنگز آتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر جب پریگننسی شروع ہوتی ہے تو کچھ ہارمون نیچرلی آپ کی پریگننسی کو سپورٹ کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان ہارمون کی وجہ سے کچھ چنجنگز آپ کی جسم کے اندر آتی ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ کی بریسٹ کے جو اندر آنے والی تبدیلیں ہوتی ہیں بریسٹ کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے بریسٹ کے اندر پین ہوتا ہے ہاتھ لگانے سے پین ہوتا ہے اگر بہت ہی جلد کا حامل ہے تو آپ کیوں بریسٹ کے سائز کا جو ہے اٹھیک اس طریقے سے اندازہ نہیں ہوگا بریسٹ کی نیپل پر اگر آپ ہاتھ لگانے سے آپ کو پین ہوگا اور نیپل کے ساتھ والا جو دائرہ ہے جو اس کا کلر ہے وہ بھی ڈھارک ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے پریگننسی بڑھے گی اس کے ساتھ نیپل کے ساتھ والی جگہ پر چھوٹے چھوٹے اُبھار بننا شروع ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہارمون کی وجہ سے جو چینگزنگ آپ کی اندر آتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر تو پریگننسی کے ہارمون بننا شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ پریجیسٹرون جیسے بچے دانی کی دیوار کے ساتھ آ کر جڑتا ہے تو تب ایچ سی جی بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک آرمونز ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا چینگزنگ آتی ہیں کہ آپ کا موڈ سونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی ایک دم خراب ہوتا ہے آپ کو تھوکاور کا احساس ہو سکتا ہے نیند زیادہ آنے لگتی ہے آپ کا بیپی لو رہ سکتا ہے الکا سا ٹمپریچر رہ سکتا ہے سر میں پین ہوتا ہے چکر آنے لگتے ہیں مو کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور آپ کو الٹی مطلی کا ہونا بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھی چینجنگ آپ کی باڈی کے اندر جب آپ کو پرگننسی کنسیو ہو جاتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسندے گی ویڈیو پسندے تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور نیکس ویڈیو کی اجازت دیجئے